بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حوشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علیہ گرین فور یوٹیوب چینل پیارے قصان بھائیو دیکھیں آج کی ویڈیو وائٹ فلائی کے حوالے سے ہے اور اس کی کمپلیٹ منیجمنٹ جسے آپ وائٹ فلائی کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ کابو پاسکتے ہیں جو طریقہ ہم یوز کرتے ہیں کہ جب ہم اڈالٹ دیکھتے ہیں اپنی فور یوٹیوب پتوں پہ اس کے لئے ایک سیلیکشن لیتے ہیں اور اس کے نتیجے یہ ہوتے ہیں کہ کبھی ہمیں وائٹ فلائی مریوی نظر آتی ہے اور کبھی زندہ نظر آتی ہے لیکن مسئلہ جوں گاتوں رہتا ہے وہ حل نہیں ہوتا تو بلا شبہ اس کا پیک چل رہا ہے بارش کے بعد ہبس بڑھ جاتا ہے اور ہوا میں ستر سے اسی پرسانٹ تک جو نمی برکراہ رہتی ہے تو یہ وائٹ فلائی کے لیے سفید مکھی کے لیے فیوریبل محول ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا چونکہ لائف سائیکل ہوتا ہے جب یہ ایک دفعہ مر جائے تو یہ چند دن کے بعد بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو اصل پرابلم یہی ہے کہ یہ جو ایک دفعہ مر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا حاملہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں سپری بار بار کرنے پڑتے ہیں اب چونکہ ہم وہی چند پروڈکٹ بار بار یوز کرتے ہیں تو اس کیڑے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی پروڈکٹ جو ہم بار بار یوز کرتے ہیں بہت جلدی اس کے خلاف اپنے اندر اسیسٹنس بڑھاتا ہے قوت مدافیت کو بہت جلد ڈولپ کرتا ہے تو ان معاملات کو کیسے حل کیا جائے دیکھیں اس کے لیے چند پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے اس کے لیے ایک پراپر منیجمنٹ کے ضرورت ہے اور پراپر منیجمنٹ کیا ہے دیکھیں اس کی اماج کاہیں ہیں ہماری فیلڈ میں موجود جڑی پوٹیاں اسے فیل فور ہمیں کھلیر کرنا پڑے گا بلکہ آپ یوں کہلیں کہ امرجنسی لگا لیں ایک گرینڈ اپریشن کریں اس کے لیے وہ کیسے ہوگا دیکھیں اس کے لیے ہم پیراکارٹ یوز کریں گے پیراکار تین سو تیس ایمل فی بیس لیٹر کی ٹینکی اور بیس لیٹر کی ٹینکی میں ایک چمچ ہم یوریا کا بھی ساتھ میں ڈال دیں گے کٹ والا نوزل یوز کریں گے یا شیلڈ یوز کریں گے ویٹر چینل اور بیڈز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر نیچے نیچے سے اس کو گزارتے چلے جائیں چوبیس سے چھتیس کنٹے کے اندر آپ کو آپ کا فریل نیٹ اینڈ کلین مل جائے گا اس سے سمجھنے آپ کا آدھا کام ختم ہو گیا چونکہ وائٹ فلائی اور تریپس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں یہ دھوپ میں نظر نہیں آتی ہیں اس لیے یہ جڑی بوٹیوں میں اور پتے کے نیچے والی سائیڈوں میں اپنی آماجگاہیں یا کلویاں بنا کے رکھتی ہیں اس کے بعد ہم اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں فالیر جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں یہ آدھا حصہ ہم فالیر پہ لے کے آئیں گے سپریے کے ذریعے سے اور آدھا حصہ جو ہے ہم سالوبل میں لے کے آئیں گے پانی کے ساتھ یہ زیادہ موثر طریقہ ہے چونکہ یہ چھپے ہوئے کیڑے ہوتے ہیں اور بہت ساری دوائیاں وہ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جن میں سریعت بذیری نہیں ہوتی یا وہ ٹرانس لیمینر نہیں ہوتے ہیں ان میں آر پار کی خاصیت نہیں ہوتی ہے تو ہر دوائی کا اپنا ایک موڈ آف ایکشن ہوتا ہے تو اس لیے ہم سالوبل اپلیکیشن بھی کریں گے تاکہ وہ پودے کے اندر سریعت کرے اندر سے بھی پودا کڑوا ہو اور اوپر سے جو سپریے ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہیلپ ہو جائے گا اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ کیڑے ان کیمیکلز کے خلاف اپنیتر قوت مدافیت پڑھا لیتے ہیں پھر وہ ان کے اوپر اثر نہیں کرتے ہیں اس چیز کو نیٹلائز کرنے کے لیے ہمیں آرگینک ٹچ بھی کرنا پڑے گا اب آرگینک ٹچ میں کیا ہے کہ اس کے لیے ہم نیم یوز کریں گے جن علاقوں میں نیم مل جاتا ہے وہ ڈیڑھ سے اڑائی کلو نیم کے پتے ڈیڑھ سے دو کلو پانی میں پیسٹ بنا کے رات کو بھگو دیں صبح سو لٹر پانی میں ملا کے ایک فی ٹینکی کے حساب سے ایک چمچ سرف کا یوز کریں اور اپنی فیلڈ کے اوپر سپریہ کروا دیں تو یہ عمل ہر دس دن کے بعد آپ نے کرنا ہے جن علاقوں میں نیم نہیں ملتا ہے وہ انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پنسار کی دکانیں ہر شہر میں ہر زلے میں ہوتی ہیں آپ ان سے نیم سیڈ لے لیں بیج جو اس کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ برگ نیم آدھا کلو لے لیں اب آدھا کلو سے ایک کلو برگ نیم یعنی نیم کے پتے اور جو سیڈ نیم ہوتا ہے وہ دو کلو لینا ہے اس کو وہیں پہ گرینڈ کروا لیں اس کو پاورڈر بنوا لیں آپ ایک سے ڈیڑھ کلو پانی میں ایک پاورڈر رات کو بھگو دیں صبح کو باریک کپڑے میں چھان کے سو لیٹر پانی میں ملائیں اور ٹینکیوں میں ڈال کر سپریے کریں ہر ٹینکی میں آپ نے صرف ایک چمچ لازمی ڈالنا ہے تو یہ ہر دس دن کے بعد آپ کریں گے ایک تو نیم بزاتے خود اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹیبل ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سکنگ کے نتیجے میں جو فنگل انفیکشن ہوتا ہے اور ہمارے پتوں پہ بلیک کلر کا یا کالے رنگ کا لے راتا ہے جس کو ہم سوٹی مولڈ کہتے ہیں اس کو واش کرنے میں اس کا بہت اچھا رول ہے یہ گزشتہ سال جو کپاس کی فصل ہے اس کے اوپر بار بار ایکسپیرمنٹ کروائے گئے اس کے بہت شاندار اور اچھے رزنٹ ہمی ملے ہیں تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے تیسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا جو کہ ہم بار بار سپریے کر رہے ہیں سپریز کے پہلی دفعہ سپریے کیا جا رہا ہے اب آتے ہیں کہ ہم سالوبل میں کونٹ سی اپلیکیشن کریں دیکھیں جب ہم فٹیگیشن کر رہے ہیں ہم تب بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اپلیکیشن نہیں بھی کر رہے ہیں فٹیلائزر کی ہم اکیلا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے تین چار چیزیں ایک تو امیڈا کلوپٹ آدھا کلو فی اکڑ کے حساب سے ہمیں فلڈ میں دینے اس کے علاوہ ہم تھائیو میتھاؤگزم آدھا کلو فی اکڑ کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں کلو تھانیڈن آدھا کلو فی اکڑ کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں ان میں میرے خیال میں امیڈا کلوپٹ سب سے سستہ پڑے گا ہر پندرہ سے بیس دن کے بعد پانچسو گرام فی اکڑ کے حساب سے فلڈ میں ڈال دیا کریں تو اوپر جو ہم اپلیکیشن کریں گے اس کو بھی پھر ہم دو حصوں میں بانٹ لیں گے ایک حصہ جو ہے وہ اڈالٹ مکھی کے لیے ہوگا ایک انڈے بچے کے لیے ہوگا ٹھیک ہے اب انڈے بچے کی میں بات کروں تو اس میں فرض کر لیں آپ پائری پروکسی فی نیوز کر رہے ہیں تو اگر آپ کی پیکٹس میں ہے تو پھر آپ اس کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس کے اب ریزلٹ نہیں ملنے ہے اس کی جگہ آپ کو دینی پڑے گی بیپروفیزن کو بیپروفیزن انتہائی سٹرونگ کا میسٹری ہے انڈے بچے کے اوپر بہت اچھا زیادہ رکھتی ہے فرض کر لیں یہ آرڈی آپ کی پیکٹس میں چلا آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو بھی پیچھے کر رہا ہے اس کے بعد آپ ڈائی فینتھیوران کی طرف آئیں گے اور ڈائی فینتھیوران بھی اگر آپ کی پیکٹس میں چال رہا ہے تو پھر آپ بائیو سائیکل ایم ہائیڈروجن اوگزالیٹ کی طرف آئیں یہ ایک جدید کی میسٹری ہے یہ بھی بہت زیادہ فال ہے اس معاملے کے لیے اور اڈالڈ کے لیے آپ اسیٹا میپرل لازمی طور پر یوز کر رہے ہیں چونکہ یہ استعمال ہوتا ہی بڑا ہے تو میرے خیال میں اب اس کو چھوڑ کے ایسی فیٹ کو جگہ دینی چاہیے ایسی فیٹ اس کی جگہ میں یوز کریں گے اور اگر ایسی فیٹ بھی آپ کے استعمال میں چل رہا ہے تو پھر ڈیلٹا میتھرین اس کی جگہ میں آپ کو لانا چاہیے اور اگر ڈیلٹا میتھرین بھی آپ کی پیکٹس میں چل رہا ہے آرڈیڈی تو پھر کلوثینیڈن اس کی جگہ میں لانا چاہیے تو یہ ساری سپری جو چار میں نے بتائی ہیں یہ اڈالٹ کے لیے بہت اچھی ہیں اور اسے پہلے جو میں نے چار پانچ سپری بتائیں وہ انڈے بچی کی مینٹ کے لیے مینجمنٹ کے لیے بہت اچھی ہیں آپ اگر یہ ساری چیزیں اکیلے اکیلے انگریڈینٹ میں لے رہے ہیں فرز کر رہے ہیں آپ فلونیکا میٹ لے رہے ہیں آپ فینتوران لے رہے ہیں آپ ڈائی نو ٹیفیوران لے رہے ہیں آپ ڈیلٹا میتھرین لے رہے ہیں بیپرو فیزن لے رہے ہیں اسیٹا میپرٹ لے رہے ہیں یا آپ پائری پروکسی فین لے رہے ہیں کوئی بھی انگریڈینٹ جو آپ وائٹ فلائی کے لیے سیلیکشن کر رہے ہیں ان کو آپس میں ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ارگینک ٹچ کو لازمی رکھئے گا یہ آپ کے فائدے کی بات ہے مجھے امید ہے آج کی جو مینجمنٹ ہے اس کو آپ سمجھنے میں کامیاب رہے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ